موسم ہے آرڈیو ویڈیو لیکس کا اور اس میں ہمیشہ سے جو سینٹر ہوتا ہے اس پوری کانٹرو ورسی کا وہ عمران خان ہوتے ہیں باقی سب کی جو آرڈیو لیکس آتی ہیں وہ پولیٹیکل سینریو سے ریلیٹڈ آتی ہیں عمران خان کی آرڈیو لیکس جو آتی ہیں وہ سپیشل ہوتی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں اس پہ انڈیان میڈیا لیٹس کے بنٹی بھائی نے کچھ اپنے تجزیہ کیے ہیں وہ دیکھتے ہیں پھر ہم بات کریں گے سٹارٹ کر لیتے ہیں کبھی کسی کی آرڈیو آ جاتی ہے کبھی کسی کی آرڈیو آ جاتی ہے کہ کسی کی نجی زندگی کو نجی رہنا چاہیے یا پھر اس کو سیاسی ننگ دے کر اس کا ایمیج کراب کرنا چاہیے اس کو سیاسے سے جوڑ دینا کتنا غلط عمل ہے اور یہی سلسلہ کر چلتا ہے رہا تو اس کے لئے پیٹ میں تو کوئی بھی سیاسی پارٹی آ سکتی ہے یہ ہو کہہ رہا ہے پاکستان میں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک عمران خان کے پرائیویٹ ویڈیو لیک ہوئے جا رہے ہیں دو آڈیو کلپ تو میں آپ کو سنا چکا ہوں لیکن لوگ بول رہے ہیں کہ بھائیا ایک اور کلپ ہے وہ بھی دکھاؤ آپ وہ بھی چلاؤ تو میں لگ گیا اس کو ڈھونڈنے کے چکر میں اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے بھائے کو مل گئے پوری کی پوری کلپ ہی توفہ کبول کرو تو اس آڈیو کلپ کے اندر بھی پہلے تھوڑی سی راجنیتی کی باتیں ہوگی اور پھر اس کے بعد میں رنگ رنگ پروگرام اگر آپ نے ابھی تک ہیڈ فون نہیں لگایا تو لگا لیجیے لگا لیجیے لگا نہیں جانا نا آپ لوگوں سے تو شروع کرتے ہیں پوری دنیا میں پاکستان کا مزاق اڑوا رہے ہیں آپ لوگ آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے ہلو آہ کدھر ہو میں ابھی یہیں ہوں اور اب جا رہی ہوں کالا با پولیٹیکل گوزپ کے ساتھ آپ دیٹے رہو سمجھ آئیے اگر کسی اس میں یوز کرنی ہو کسی پریس کانفرنس میں یا ویسے ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ہارس تیل والے نہیں آئے ہوئے یہ ہمیج خان یہ ہارس تیل والوں کے پاس جو یہ چارلیز نہیں ہے وہ ہمارے توفے تو پاکستان چارلیز کا تمہیں پتا ہے کون ہے نا کون ہے چارلی شجاعت اور پرویز علائی تو چارلیز ان کا ایک بندہ ہے با دنیم آف بھٹی ٹھیک ہے ان کا ایک بہت کرتا دھرتا ان کا یہ منشی ٹائپ ہے بھٹی جو ان کی ساری چھوٹی موٹی ڈیلز اور سب کچھ کرتا ہے انہوں نے یہ ہارس تیل والے اس باپ بیٹے کے پاس اس کو گھنے کے ان کا نام نہ لیں اور مک مکہ کر لیتے ہیں پیسوں کے تو انہوں نے بہت اس کو برا بھلا کا بھٹی کو یہ سب کچھ پرسوں رات کو ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو مونہ سلائی کا نام لیں گے مونہ سلائی کا نام اس میں آرہا ہے اس کے بعد وہ واپس ان کے پاس گیا پھر وہ بھٹی گیا اور اس نے ان کو جان کی دھمکیاں دی اور اس نے کہا کہ we'll have you killed in this اور یہ پنجابی ہے تم جاؤ گے کہاں اور ہم تمہیں جیل میں مروا دیں ان لوگوں نے ٹرانس کو کونٹیکٹ کیا ٹرانس پتہ ہے کون ہے وہ دو جن کے سر پر بال لگے ہوئے نا ایک وہ بک ٹرانس اور ایک وہ چھوٹا ٹرانس اس نے چھوٹے ٹرانس کو کونٹیکٹ کیا اور کہا کہ یہ ہمیں مروا رہے ہیں یہ بہت جلدی اوپن ہونے لگیا اور وہ ٹرانس ہوں تو کم آن ویری ہارڈ ٹرانس تو پہلی کہہ رہا ہے کہ این اور وہ بھی چودریوں کو بینیفٹ کرنے کے لیے ملا تھا لیسٹ ایک دفعہ پبلش ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر وہ اس کی اوپر بلکل وزال سمودھرڈ اور اس کو بلکل انہوں نے چھپا دیا تھا لیکن وہ لون ڈیفولٹس کی لیسٹ تھی وہ میں تمہیں بھجوا دوں گی جس میں لوگوں کے لونز رائٹ آف ہوئے ہیں ان میں چارلیز کے بہت زیادہ لونز تھے جو رائٹ آف ہوئے وہی تو شباز لگا رہتا سارا وقت تو اب شباز کو یہ ہارے سٹیل مل گیا اور اب اس کو وہ ہمیش خان مل گیا ٹھیک ہے نا تو اب وہ اپنی پراپر ویکٹمائزیشن جو وہ کرتے ہیں وہ دو ہوریبل ٹرانسز وہ اس پہ آگئے اور اب چارلیز کے لیے there's a tough time ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ مشارف میں تیس کروڑ روپے ایک بہت چھوٹے سے بارستر محمد علی صحیف تم اس کو جانتے ہو ہاں ہاں اس کو دیئے ہیں and he is planning to make a come back اور وہ جو چھوٹا بارستر ہے وہ دنمارک میں ہے and then he is coming back اور وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ لوگ مشارف کو receive کرے گا بارستر with a lot of people with those 30 crores i don't know کہ وہ کون لوگ ہوں گے اور in the meantime درانی اس کے پیسے لے کے بھاگ گیا ان بہاول پر اور وہ امریکن ایجنڈا فالو کر رہا ہے وہاں پہ of smaller provinces اور وہ اس کے انجیو کو جو ہے وہ لوگ فانڈ کر رہے ہیں اور یہ smaller provinces کی یہ ٹپیکل ہوتا نہیں ہے یہ گورا سین کی awareness اور پرنٹ مٹیز بلا 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 تو وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں تو he is ایجنڈا ایکچیلی گیون بای دی امریکن یہ اسے پول و اندر کی کیا یہ درانی غلط بیاانی یہاں سے وہ کیا ہے نہیں میرا ایڈمائر نہیں ہے بہتا ہے وہ ایک سیف شیپران کوئی ناڈمائر سی 저희가 سونا ہاں اور تمہیں یہ تو پتہ ہی ہے اس کو بھی مبارک دے دو اس کو شامی کو بکوز وہ سردار خان نیازی سے کچھ دیر پہلے کیس جیس کر پاکستان اخبار وہی پابلش کر رہے سان آباد چیزی ایکسلنٹ یہ تو بڑی خوشی ہوئی ہے میں بھی کال کرتا ہوں شامی کو سردار خان نیازی اس لیز بار مجیبور ریمان شامی اترا جاتیا آدمی ہے he's right from the pits گردہ تو he's now out of a newspaper so he'll have to have another newspaper to start blackmailing people which is going to take him another two years take care so much cream came out thinking of you why didn't you reply to my sms yesterday that why do we have to wait for three weeks why so i was so mad yesterday it was so bad it was hurting me سنو کال تم نے اس کے جھتوئی کو دیکھا اس کے کل پہ جو جو اس کو جانتا بھی نہیں تھا اے این پی سے لے کر اور ہر کوئی پہنچا ہوا تھا وہاں پہ آہ پر میں نے نہیں جانا تھا اچھا سنو جسی forget about میں اس کو بائی دوئی چھوٹ پولیٹکس کو کس لیے فون کیا تنے i'm dying for it you know take a part i agree with you what what three weeks is too long Hannah no but but you're very badly injured i saw that yesterday i don't know what you've gone and done to yourself i'll miss you in kalaba because there'll be hunting and river and everything and the setting will be so perfect songs بھی چل رہے تھے پھرے اچھا جب واپس آگے we'll have we'll play a little more but i want you know don't want i want the full thing with you yeah that's what i mean that's why i don't want you know it's so frustrating afterwards i love that area we are more into in the river and the trees are better and all that so we'll have to go and listen to it it's really very romantic okay چاہیوہ ان کی visibility کیا ہے لگی میرے گھر سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتا میرے زلہ سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتا خبردار اگر تم نے گا کہ میہ والی سے زیادہ اچھی کوئی جگہ ہے دنیا میں میں پنش چپ کروں گا پھر تمہیں تم ٹھیک ہوگی میاں والی is my home town شرم کرو have a sense of loyalty towards your home town میں بلائند my mind is distorted your mind is distorted you're too much into the gore scene تمہیں کوئی وہ نہیں ہے اپنے ہوملینڈ کے ساتھ تمہاری کوئی sense of loyalty نہیں ہے میری بہر نے تمہیں ایک میسیج بھی کہ کازی is looking like a playboy تمہیں اس کو بھی جواب نہیں دیا جا کر رہے ہو سنا دسلی because میرا اور کازی کا جو انٹیویو تھا تو مجھے اتنے میسیجز ہیں اور میرے وہاں پہ دنیا میں بھی کہ ہم نے کازی صاحب کو اس روپ میں کبھی نہیں دیکھا امدار امدار ہاں کازی بیچارہ بھی بالکل لگ رہا تھا as if you are talking i want you to puke اچھا بولو کیا مجھے سنکے کیوں لگ رہے گی because otherwise i won't be able to punish you ابھی بھی کسی بندی کے ساتھ لگا ہوئے فون پہ بھی ایک میری کیک کی مارا صرف کس کی مارا ہے کھیک ہے نا میری تاک وانڈو والی ایک کیک کی مارا پہ یو ہاں have you told her about my fantasy i want to tell her on the way and she might just pass out and jump out of the car tell her okay ہاں بتانا سیدھو okay watching والی کہ دوسری والی watching 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 why why should she watch مجھے یہ بتانو تم بہت زیادہ into the گورا کینکی سینہ ہوگیا ہاں جب فانتی ہوتی ہے اس کا کوئی ریالیٹی سے تعلق نہیں ہوتا ہاں ہاں فانتی سائز تم ضرور کرو میں تمہاری اس فانتیسی کو اس کو ضرور کنوے کر ٹھیک ہے یہ پتہ ہے کہ میں نے دوسروں کو دیکھا کہتا تھا بیک سے گیگل کرتی رہتی ہاں لوگوں کی طرف کوئی یہاں and I knew تم کیا کیا لیول ان کا ایک بہن دوسری بہن کو بھیج رہی ہے تمہارے میں شیطانیوں کی شیطانوں کی مائل دوتی ہم لوگوں کو کتے ہاسی رہوں گے ہاں ہاں اور میں وہ اندار ہاں نہیں بٹ ہاں اینے کیا نوٹ ہاں نوٹ کمپیر ہاں نوٹ کمپیر ہاں 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 مجھے یہ کھا sort of a thing ہاں یہ کیا اور اس نے یہ کیا ہاں ہاں کار کوئی نہیں سکتا تلوی وانت ہاں 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 میٹ کم چھو واندے اس کا بوئی فرین بے ہوش نہ ہو جا نوٹ اس نے بوئی فرین کو تھوڑے بتانی ہے یہ بات ہے اس نے بوئی فرین کو بالکل نہیں بتانی ہے اللہ نہ کرے کبھی بھی اس کو پتا چلے اللہ نہ کرے چونوں کے بیچ میں ہوگی ہاں اس جس بچوین اس اس کا بوئی فرین کون ہے مجھے کیا بتا نہیں بتاؤ مجھے کیا بتا تمہیں بتا ہے میں سارا اب آوو گوسپ ہوتا مجھے پتا ہی نہیں ہے تم کتنے بورنگ ہو چا کتنے تم بورنگ ہو حاکن کیونکہ اب آپ پولیٹیکل گوسپ نہیں 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 پتا نہیں ستچ ہوتا ہے جھوٹ ہوتا ہے میں اپنا ٹائم نہیں زائے کرتا ان کے پر زیادہ تو میں نہیں 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 ان کی تو بڑی کیکی گوسپ ہوتی ہے تو میں نہیں پتا ہوتا یہ آدھی سے زیادہ چیز ہیں مجھے مجھے پتا چلتا ہے تم تو عجیب ہو میں تمہیں بتایا کروں گے اب یہ سارے ان کی کینکی گوسپ تم بتانا ہو کہ شوجات کا ہاتھ جو ہے اس کے بوبز کے اندر پھنس کیا پپو شاہ کی بیوی کے اندر کوئی آگیا اندر اندر کوئی آگیا اس کا ہاتھ اس کی ہینڈی کیاپت کیتنے پیغیرت ہوگئی یہ یہ نہیں فانی گوسپ میری سے زیادہ کنکی گوسپ ہوتی ہے امران بٹ کینی امیجن در شوجات ہم چھوڑ بی سٹیک در ومن برا کونسی ومن بھئی ایک سینیٹر تینا ابھی اس کی تام ختم ہو ہے یاسمین شاہ سند کی امی ایو 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 بیٹھے ہیں چار عورتیں چار عورتیں یاد ہیں ساری اسیمبلی میں تم دو بہنیں اور وہ کنکی کشمالہ اور جو آدمیوں کی بات کرتی ہے شوکت عزیز جس ہنہ نے دیکھو شوکت کا دیا ہوا نیکلس پین کی اور یہاں پہ بجٹ سپیچ کی مطلب بے شرمی کی بیہاد ہوتی ہے تم نے مجھے بتایا بڑی پانی لگی اچھا امران مجھے یہ بتا کہ کنکی کشمالہ کو کیسے جانتا تو آپ گان ٹو بیگ ویدھ ہر تو آپ پی ٹریش نہیں جوٹ نہ بولو کشمالہ ساتھ تمہارا فیر نہیں چل سکتا نہیں نہیں بالکل نہیں چل تک ہاں تو اس نے تم ہماری ہاں میں تم بتاؤں گا کل اچھا چل ٹھیک اچھا جو رہی ہوں کالا پاک سنو 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 کسی کسی پلی مجھے ہلو ہاں 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 اور یہ امران خان جس خاتون کے ساتھ گپ تگو کر رہے ہے یہ خاتون پہلے ایک نیو چینل امران خان کا انٹرو بھی کالا پاک کے پی ٹی ٹی آئی بھی جو اندازہ لگا لیے فیجا خلیفہ کیوں امران خان کی اتنی حمایتی بنتی کیوں رات دن امران خان کی مالا جبتی کہنے سمجھدار کوئی شرعہ کافی ہوتا ہے اور آپ کی کیا بیشار ہے تو کام نٹ سیکشن آپ میں ساڑھے تیرہ منٹ کے آڈیو کلی پورا ہی سنوا ہے بنتی بھائی نے دیکھیں بولنے جو گا کچھ رہ نہیں گیا نہ صرف یہ لوگ باہر سے گندی اندر سے ان کی ذینیت ہنڈرڈ ٹائمز گندی ہے اور ان کے دماغ میں مجھے تو احران گی ہے جو ان کو ریاست مدینہ اور پتہ نہیں کیا کیا یہ use کرتے ہیں بلش سمپلی بلش یہ just use کرتے ہیں میرے خیال میں اس نے تسبیح پہ گھوم رہا ہوتے اس پہ بھی لڑکیوں کے نام یا positions ہوں گی یہ کرتا رہتا ہے فینٹیسی میں آج جا کون سی کروں گا تسبیح گھور سے چیک کروانی چاہیے اس کی مطلب یار اتنا کوئی کون کرا ہو سکتے دیکھو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کمرے میں بیڈرون کے اندر کیا کر لیکن پھر ہمیں گیان تو نہ دے ٹھیک دوسروں پہ فنگر پوائنٹ کرتے اور اس کے کچھ بیانات تو ایسے ہیں نا ومن کے اوپر جو بندہ کہے اس کے دماغ میں گند ہے اور اب اس کا گند میں تو ہیران ہوں یہ جو اسٹیبلشمنٹ نے پالا تھا اس کو انہیں سب پتا تھا پھر بھی پالا تھا اور definitely ان سب کی ذہنیت بھی ایسی ہوگی کیونکہ وہ کہتے ہیں لائک منٹ پیپل ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو جب عمران کی ذہنیت ایسی ہے تو اس کو پالنے والوں کی ذہنیت بھی ایسی ہوگی اور جو ان کے بارے میں سرکولیٹ کرتے ہیں سویپنگ کرتے ہیں سوینگرز ہیں سمجھ چاہو اشارہ کافی ہے تو کیا ہی بولیں ہم تو سمپلی کہیں بیغیرت ہیں ٹھیک ہے جسٹ وہ پبلک کو خدو بناتے ہیں چھوٹیا گاڑتے ہیں ان کا اور پبلک بن رہی ہے لیکن اس پہ اگر ایفزی ہونے کی کیا بات ہے کہ آپ کی آرڈیو لگ ہو رہی ہے آپ سچی ہو تو فرنزک کروالو آپ نہیں کرواتے فرنزک کیونکہ آرڈیو سچی ہیں تو بارل آپ کیا سوچ چاہیں اس بارے میں ہم نے تو کہہ دیا کہ یہ سب کے سب بیغیرت ہیں آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے جب ملیں گے نیکس ویڈیو میں کہنے جو کہ کچھ زیادہ بات نہیں ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ 18 پلس باتیں ہو جائیں گی اتنا کافی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں